نبی پاک علیہ السلام کو خود فرمان مبارک ہے، کئی احادیث ہیں، بخاری شریف میں بھی ہے، ابودعود کے اندر بھی ہیں، فرمایا کہ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُنَا كَذَّابًا میری امت میں تیس بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ایک ہے کاذیب جھوٹا، ایک ہے کذاب بہت بڑا جھوٹا، تو فرمائے کہ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُنَا كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّا ان تیس میں ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ وہ نبی ہے، اور ہوگا پکا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا، ایک حدیث میں مارک کے اندر ہے کہ ثَلَاثُنَا دَجَّالُونَا كَذَّابُونَا وہ بہت بڑے جھوٹے بھی ہوں گے اور بہت بڑے دجل و فریب دینے والے بھی ہوں گے تو یہ چونکہ دجل تیس ہوں گے، بعض روایتوں میں مختلف اس سے زیادہ تعداد بھی ہے تو چونکہ ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی یہ غیب کی خبر موجود ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی ہر خبر سچی ہے تو لہذا اس اعتبار سے یہ آتے رہے ہیں اور یہ آتے رہیں گے اور یہ تیس میں حسر نہیں ہیں کیونکہ مختلف روایتوں کے اندر تعداد مختلف بیان کی ان کی ایک کثرت جو ہے وہ اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی لیے جو پہلا بندہ جس نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا وہ خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا مسیلمہ قذاب جو ہے اس نے ختم نبوت کا انکار کیا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کو بقاعدہ پیغام بھیجا کہ جیسے آپ اللہ کے رسول ہیں اسی طرح میں بھی اللہ کا رسول تو ختم نبوت کا انکار جو ہے وہ خود نبی پاک علیہ السلام کے جو آخری ظاہری حیات مبارکہ کے ایام تھے اسی کے اندر یہ شروع ہو گیا تھا اور اسی لیے پھر نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو بہت بڑا فتنہ پہلے نمبر پر اٹھا تھا وہ اسی ختم نبوت کے انکار کا تھا اور اسی پر پھر صحابہ اکرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ساری کاروائی کی اور اس کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے اس کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بھئی کتنے بے وکوف چاہیے یہ ٹرک بھر کے لے جاؤں ہمارے پاس سے تو یہ تعدہ یہ ٹرک بھرنے والا کام نا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ بھئی کس کام کے لیے کتنے بے وکوف چاہیے تو جسے کہتے ہیں نا کہ بندلز کے اندر ملیں گے تو یہ ہر زمانے کے اندر ملتے رہے لوگ کم اقل ہوتے ہیں بے وکوف ہوتے ہیں ان کو جہاں وہ ٹرخانا ان کو ورغلانا یہ آسان ہوتا ہے اچھا پھر کچھ جگہ پر مفادات جہاں وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کچھ جگہ پر سادشیں اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں اچھا بعض جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی سے اس کا شکار ہوتے ہیں لیکن یہ وہ غلط فہمی ہوتی جو بزارتے خود غلط فہمی بھی کفر ہوتی ہیں یعنی کوئی بندہ غلط فہمی سے ہی اگر یہ عقیدہ بنا لے کہ نبی عباق علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو یہ غلط فہمی کو معاف توڑی ہے اس پہ فرض ہے کہ اس عقیدے کو پورے طریقے سے سیکھے سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھے